اسلام علیکم سٹوڈنٹ فسٹیئر کلاس کے لیے آج کا لیکچر ہے برنولی ایکوشن یہ کہتہ سام آف پریشر کیناٹک این پوٹینشل انرجی پر یونٹ والیم انہا سٹیڈی فلو آف ان انکمپریسیبل فلورڈ ریمین کونسٹنٹ ایٹ ایوری پوائنٹ آف ایٹس پات اس کی ڈیفینیشن ہے کہ مجموعہ پریشر کا کیناٹک اور پوٹینشل انرجی کا یونٹ والیم کے لیے سٹیڈی سٹیٹ فلو کے اندر کسی بھی انکمپریسیبل فلورڈ کے یہ کونسٹنٹ رہتا ہے ہر پوائنٹ کے اوپر اپنے راستے کے اس کا فرمولا ہے پی پلس ون بائی ٹو رو وی سکیئر جمعہ رو جی ایچ برابر ہے کونسٹنٹ پی پریشر ہے وی ویلوسٹی ہے ایچ ہائٹ آف لورڈ ہے رو ڈینسٹی ہے اور جی ایکسلڈیشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے یہ اس کی ڈائیگرام ہے ایک سائیڈ سے دیکھیں پانی اس میں داخل ہو رہا ہے سرے پہ پریشر پی ون ہے ایریا آف کروس سیکشن اس کا یہ گلائی کا رکبہ اے ون ہے ویلوسٹی وی ون ہے جتنا پانی نے فاصلہ تیہ کیا تھوڑے سے ٹائم میں وہ ڈیلٹا ایکس ون ہے ڈیلٹا ایم میس آف لورڈ ہے جو ادھر سے داخل ہو رہا ہے اور یہی قصہ دوسری سائیڈ پہ ہے اس کا پریشر انسائیڈ ہے کیونکہ آگے پائپ ختم ہو گیا تو وہاں اوپن پریشر ہو جائے گا یہ ہو گئی نہیں پائپ کی وجہ سے جو پریشر ہے اس کے بعد ڈیلٹا ایکس ٹو فاصلہ ہے جو میس نے تیہ کیا ہے وی ٹو اس کی ویلوسٹی ہے اے ٹو ایریا آف کروس سیکشن ہے اور ڈیلٹا ایم میس ہے ایچ ون پہلی سائیڈ کی ہیٹ ہے اور ایچ ٹو دوسری کی فرض کر لیں سٹیڈی سٹیٹ فلو ایک نون کمپریسیبل نون ویسکس فلو ایٹ کا یہ پائپ میں سے جا رہے ہیں اور پائپ کا یونی فارم کروس سیکشن ایریا ہے پوری لنگٹ کے لیے افہ دے ٹو ایڈ سپوز ایریا آف کروس سیکشن اٹھ اپر ایڈ اڈ ایڈ 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 آف کروس سیکشن اٹھ لور رنگٹ ایڈ آف کروس سیکشن اٹھ ایڈ ہائیٹ ہ ہاں ایڈ ایچ ٹو اچھا the energy of fluid passing through the pipe at any point consist of following three forms potential energy canatic energy and pressure energy potential energy اس کی اگر آپ نکالیں اپر انڈ پہ تو وہ ہے mgh1 اس کے بعد lower انڈ پہ mgh2 change in potential انڈ پہ آگیا mgh2 minus mgh1 اسی طرح canatic انڈ پہ ہے 1 by 2 mv1 lower انڈ پہ ہے 1 by 2 mv2 اور difference change in canatic energy 1 by 2 mv2 minus 1 by 2 mv1 اس کے بعد پریشر ہے اگر p1 p2 پریشر ہے دونوں سروں کے اوپر تو force exerted on the fluid at upper end آجے گا pressure کا فرمول ہوتا ہے force پٹا ایریا یہاں سے force آگی پریشر ضرب ایریا f1 برابر p1 a1 اگر fluid نے delta x1 فاصلہ طے کیا ہو t time کے اندر تو فاصلہ برابر ہوتا ہے velocity ضربے time s پرابر vt والا فرمول ہے delta x1 برابر ہو گیا v1 t کے work on the fluid w1 آگیا f1 delta x1 اس میں value درج کرنے f1 کی p1 a1 delta x1 force exerted by fluid at the lower end یہ upper end کی force آگی اب lower end کی اسی طرح سینی سٹیپ سے نکلنی ہے f2 برابر آگیا p2 a2 p2 کی value اس کے بعد w برابر آجائے گا اپنا minus f2 delta x2 تو اس میں f2 کی قیمت لگا دیں minus p2 a2 یہاں force جو ہے وہ f2 inside ہوگی pipe کے اس کی direction f1 f2 کی ult ہوگی اس لئے minus لگا the work w2 taken as negative because work is done against the force fluid force w2 کو اس لئے negative لیا ہے کیونکہ یہ work fluid force کے ult لگتا ہے network نکال لیں یہ total کر لیں اس کو w1 جمع w2 value آگی p1 a1 delta x1 minus p2 a2 delta x2 اب equation of continuity سے a1 v1 برابر ہوتا ہے a2 v2 کے اس کو آپ ضرب دے دیں time سے تو یہ a1 v1 t برابر ہوگیا a2 v2 t یہ v2 t اور v1 t x1 اور x2 بن جائے area of cross section ضرب یہ آگیا delta x1 اسی طرح a2 delta x2 اب area of cross section ضرب length volume ہوتا ہے تو یہ volume آگیا اور یہ دونوں سائیڈوں پہ پانی کا وولیم برابر ہوگا اس کے بعد density برابر mass بٹا volume volume برابر mass ضرب density volume برابر آجائے گا mass بٹا density a1 delta x1 برابر ہوگیا a2 delta x2 برابر mass over density اور putting this in equation number 1 w برابر ہوگیا p1 اور اس کے بعد آجائے ایم بٹا رو a1 اور delta x1 کی ویلیو اسی طرح minus p2 m بٹا رو a2 اور delta x2 کی ویلیو اس کو کامل لینے w برابر p1 minus p2 برابر ہوگیا m بٹا رو کے اچھا یہ آگیا ورک آپ ایک question number 3 بن گی according to law of conservation of energy network done on fluid must be equal to change in its potential and can arctic energy so یہ ورک برابر آگیا یہ دیکھیں نکالا ہو change in can arctic energy جمع change in potential energy یہ ورک energy principle لگایا ہے تو pressure ورک برابر ہو گیا question 3 سے p1 minus p2 m بٹا رو اور change in can arctic energy پی چھے نکالا تھا 1 mgh2 minus mgh1 یہ change in potential energy ہے m throughout کامل آتا ہے اس کو کاٹ دیں گے اور اس کے بار رو کی سائیڈ جین کر لی دوسری سائیڈ پہ لے گیا p1 minus p2 برابر رو into 1 by 2 v2 square minus 1 by 2 v1 square جمع gh2 minus gh1 اس کے بار رو کو اندر ضرب دے دیں اور 1 والی رقمیں ایک سائیڈ پہ لے اور 2 والی ایک سائیڈ پہ لے پی 1 جمع 1 by 2 rho v1 square جمع rho gh1 برابر ہو گیا p2 جمع 1 by 2 rho v2 square جمع rho gh2 دو پائنٹ وں برنالی کہلاتی ہے